اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سواد آج ہمیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بنائیں گے چکن روس یا چرغہ تو اس کے بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں ہے ایک ادد فل چکن اس طرح سے پورا آپ چکن لیں گے فریش چکن ہونا چاہیے اس کے اوپر اس طرح سے ترچے اس کے اوپر کٹس لگائیں گے تاکہ جو مسالہ میری نشن ہم اس میں تیار کریں گے وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے جذب ہو سکے کٹس بہت گہرے ہونے چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے مسالہ جذب ہو اس کی بیک پر بھی لگائیں گے اور لیکس پر بھی لگائیں گے دیکھیں ہر طرف ہمیں کٹس لگا دیئے تاکہ مسالہ اندر جذب ہو جائے اچھا اس کی میری نشن تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے دہیے آدھا کلو اس میں ہم اس کو پھینٹ لیا ہے اچھے طریقے سے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالے کالی مرچ ڈالی ہے ایک ٹی بل سپون حلدی ہے ایک ٹی سپون نمک پنک سارٹ میں یوز کر رہی ہوں ایک ٹی بل سپون گرم مسالہ ہے ایک ٹی بل سپون اور سرخ مرچے ہیں ایک ٹی بل سپون اگر آپ چاہیں تو اپنی مسان سے زیادہ بھی اس میں کر سکتے ہیں دادر مرچ آدھا ٹی بل سپون میں نے ڈالا ہے اس میں اور دھنیا پوڑا ہے ایک ٹی بل سپون اس کے علاوہ سب سے ضروری چیز ہے اس میں سرکہ سرکہ اس میں ڈالیں گے ہم تین ٹی بل سپون سرکے سے اس کا جو سمیل ہے کچھے چکن کی وہ ایک تو ختم ہوگی دوسرا وہ اس میں گلنے میں آسانی ہوگی اس لئے ہم اس کو تین ٹی بل سپون ڈالیں گے اس کے علاوہ لیمون ہم اس میں ڈالیں گے دو در لیمون کا رسنے چور کے ڈالیں گے اس سے بھی اس کو ایک تو اس سمیل ختم ہوگی کچھے چکن کی دوسرا اس کو گلنے میں بہت ہیلپ ہوگی اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو لیمون نچوڑ کے لیمون گرس ٹال دیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر چکن کو جو ہے وہ ڈپ کر دیں گے چکن کو آپ نے کم اس کم آٹھ سے دس گھنٹے تک اس کو ڈپ کیے رکھنے لیکن ساتھ میں اس کی سائٹس آپ نے ضرور چینج کرنی ہے اگر ایک گھنٹہ آپ نے ایک سائٹ رکھئے تو دوسرا گھنٹہ آپ کو اس کی دوسری سائٹ ہونی چاہیے تو اس طریقے سے میرینیشن بہت اچھی ہو جائے گی لیکن دو تین دفعہ چینج کرنے کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اوور نائٹ کے لیے یہ دیکھیں چکن ہم نے لیا اس کو ہم ڈپ کریں گے اس کے اندر میرینیشن میں یہ ہم نے ڈپ کر دیا اس کے جو کٹس ہم نے لگائیں اس کے اندر بھی مسالہ آپ کوشش کر کے اس کے اندر بھی مسالہ جو ہے وہ ہم ڈالیں گے سائٹ سے اس کی چینج کریں گے اور مسالہ اس کے کٹس کے اندر بھریں گے اس طریقے سے اس کو میں اوور نائٹ رکھ دوں گی یا آپ آٹھ سے دس گھنٹے کم از کم اس کو رکھیں تب میرینیشن اس کے اچھی ہو جائے گی اور گلنے میں بھی آسانی ہوگی اور فلیور بہت اچھا آئے گا اس سے اگر آپ جلدی پکا لیں گے تو وہ کچھا کچھا رہے گا اور صحیح طریقے سے اس کی میرینیشن جذب نہیں ہوگی میں سائٹس اس کی چینج کر دی ہے اب اس کو میں اوور نائٹ رکھا تھا یہ دیکھیں مسالہ پوری رات رکھنے کے بعد اس کے اندر اچھے طریقے سے جذب ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہر پارٹ پہ اچھے طریقے سے لگ چکا ہے اب ہم اس کو کوپ کریں گے کوکنگ کے لئے آپ کو چاہیے ایک پین جس میں تھوڑا سا آئل آپ ڈالیں گے یہ تقریباً چار ٹیبل سپون یہ چار ٹیبل سپون میں نے آئل ڈال دیا اس کے اندر اور اب ہم اس میں رکھیں گے اپنا پورا چکن اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے رکھ دیا ہے اور جو باقی کا میری نشن مسالہ ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ یہ جلے نہ اور جو دہی پانی چھوڑے اس کے اندر یہ گل بھی جائے گا اور پک بھی جائے گا یہ دیکھیں یہ باقی کا مسالہ ہے یہ اسی کے اندر پکے گا اور پکنے کا ٹائم اس کا ہے 40 منٹ آپ نے دو دفع سائیڈ اس کی چینج کرنی ہے 10-10 منٹ کے بعد 10 منٹ ایک سائیڈ پھر پھر 10 منٹ دوسری سائیڈ پھر 10 منٹ ایک سائیڈ اور 10 منٹ دوسری سائیڈ تو آپ دیکھئے گا 20 منٹ کے بعد کیسے یہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈ کو میں نے 10-10 منٹ بنایا تو 20 منٹ کے بعد اس کے یہ کنڈیشن ہے ابھی 10-10 منٹ اس کو اور بنائے پکائیں گے دونوں سائیڈ سے تو یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہے اس کے بعد یہ 10 منٹ اب دوسری سائیڈ تھی اس کو رہ گیا یہ کافی حد تک تیار ہو چکا ہے پانی دہی کا کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے بلکل ہلکا سا رہ گیا یہ دیکھیں اب یہ دیکھئے گا بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو یہ آپ کو میں نے انگیزیڈز کارڈ لکھ دیئیں تاکہ آپ آسانی سے اس کو بنا سکیں یہ دیکھیں پھر میں نے اس کو نکالا ہے یہ 40 منٹ کے بعد یعنی ٹوٹل 40 منٹ کے بعد تو یہ ہمارا روست بلکل تیار ہو چکا ہے بہت ٹینڈر ہے بہت فلیور والا ہے بہت خوبصورت بھی ہے اور تیسٹ اس کا بہت اچھا ہے اور ہر طرف سے اچھے طریقے سے پک چکا ہے یہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ڈش پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کے ٹائم جو آپ نے دیا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ